تو نمسکار جہین جہ بھارت دوستو اور میں سنیل کنبار ایک بار پھر سواگت کروں گا آپ سبی کا اپنے چینل گارڈن میرے گھر کا بلوگ ویچ سنیل میں تو آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے ہمارا کیا بولتے ہیں یہ گل مہندی یا بالسلم پلانٹ کہتے ہیں اس کو اور اس کے اوپر ویڈیو ہے اور ویڈیو شروع کروں اس سے پہلے جرور کہنا چاہوں گا اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہ کیا ہو تو سسکرائب کر لیجئے کیونکہ پیڑ پودھو اور ان سے جوڑی جان کر یہ آپ کو میرے ویڈیو پر ملتی رہتی ہے ساتھی آپ کو جو کسی بھی ٹیٹ کی کواری ہے وہ بھی آپ ہم سے پوچھ کے کلیر کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو جو دکھانے لگ رہا ہوں کہ بالسلم کی میرے پاس کتنی ویڈیو ہو چکی ہے تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے یہ فلال حال فلال کی جو کٹنگ ہے ابھی اس کو میں نے پیچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ میں حال فلال میں جلدین اس کے اوپر ایک ویڈیو دینے والا ہوں تو بالسلم کیا ہے یہ باروں مہینے پھول دینے والا پلانٹ ہے اور باروں مہینے آپ کو پھول دیتا ہے اور صدا باہر پلانٹ ہے جب آپ کٹنگ لگاتے تب جرور آپ کو عجیب سا لگے گا کہ یار پلانٹ کتنا چھوٹا ہے کتنا پتلا ہے اور اس ٹائپ سے آپ کے مند میں وہ خیال جرور آئیں گے میرے بھی آتا تھا پہلے مگر جیسے جیسے میں ابھی میرے کو آٹھ سال ہوگئے گارڈنگ میں کام کرتے ہوئے تو ابھی ان چیزوں کو سمجھ لیا ہے آٹھ سال میں کچھ کر لیا ہے تو ابھی سمجھ گیا ہے تو اس میں کیا ہے کہ آپ جس ٹائم پیڑ کی کٹنگ لگاتے ہو اس ٹائم تو اس ٹائپ سے رہتا ہے پلانٹ آجیب سا رہتا ہے اور پھول بھی اس ٹائپ سے رہتے ہیں مگر جب ہم اس کی کیر کرتے ہیں اور اس کو اس ٹائپ کا برتن دیتے ہیں یا اس کا گھر دیتے ہیں اس کو رہنے کے لیے تو جو پھر بعد میں جو آپ کا یہ فلاورنگ کرتا ہے وہ آپ کا اس ٹائپ سے رہتا ہے اور پلانٹ اس ٹائپ سے پھیل جاتا ہے یہ پلانٹ میں میں نے پچھلے سال کیمیکل کھارڈ ڈال دیا تھا تو یہ پلانٹ مر گیا تھا اور اس کو بہت محنت کے بعد میں اس سال بچا پایا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے چھے ویرائیٹی ہو چکے ہیں میرے پاس ایک ویرائیٹی یہ ہے یہ ابھی ایک نئی ویرائیٹی میرے کو ملی ہے گلاب اس کے جب پھول ہیں وہ گلابی کلر میں آئیں گے ابھی کھلانی ہے کھلیں گے تو میں ضرور آپ کو اس کی ویڈیو دوں گا اگر آپ اس پلانٹ کی کٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو جو اس کا چھوٹا سا یہ ٹہنا نکل رہا ہے اس کو کٹ کر لیجئے مٹی اور ریت ملا لیجئے گملے میں پچاس پچاس کے ریسوں میں آپ کا پچاس پرسنٹ مٹی ہونا چاہیے پچاس پرتیسط آپ کا ریت ہونی چاہیے وہ ملا کے آپ اس ٹائپ کے چھوٹے پورٹ میں چھوٹے گملے میں لگا لیجئے کٹنگ کر کے اور تقریباً 35 سے 40 دن کے اندر یہ پلانٹ میں سوٹ نکل جائے گا اور کچھ مٹ ڈالیے کیمیکل خات سے بلکل دور رکھیں کوئی بھی کیمیکل کا یوز ان پلانٹوں پر مت کیجئے کوئی بھی خات جو بھی آپ خات دیں گے وہ اورگینیک ہی ہوگی اور نہ اسے بلکل وہ نہ ہم اسے سرچوں کی خلی کا پانی دے سکتے ہیں اور نہ اس کو جو ہم دیں گے وہ رہے گا ہمارا کیول گوبر کی خات یا ورمی کمپوسٹ ورمی کمپوسٹ بھی ایک لیمیٹیڈ ماترہ میں دینا پڑے گا آپ کو تو یہ میرا پہلا کلر ہے یہ دوسرا کلر ہے گلابی یہ کھلانی ہے کھلنے والا ہے اور یہ تیسرا کلر ہے یہ چوتھا کلر ہے یہ پانچوہ کلر ہے اور یہ آپ کا چھٹا کلر ہے تو اس کے اور یہ جو نیا برائیٹی ہے اس کے پھول جو ہیں وہ اس ٹائپ سے لگتا ہے جیسے آپ یہ ہاتھ میں لے رکھا ہے میں نے تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ مینی گلاب کا پھول ہے مگر یہ گلاب نہیں ہے یہ بالسام ہے اور وہاں دیکھیں گے آپ تو اس طرف بھی میرے کچھ پیڑ رکھے ہوئے ہیں اور جب ہم اس کی کٹنگ لگاتے ہیں کٹنگ اتنی پتلی رہتی ہے اور ایک آج میں نے آپ کو اسی ٹائپ سے یہ پتلے میں ہی رہے گا پھول آنے شروع ہو جاتے اس ٹائم پر اور آپ پھول ابھی کلیوں کی ماترہ دیکھیں گے تو کلیاں ابھی اس میں کیسے بھر بھر کے کلیاں آ رہی ہے اور پھول لگاتر دیتا ہے پورے سال آپ کو پھول دے گا یہ پلانٹ اور یہ دیکھیں اتنے چھوٹے گملے میں میں نے اس کو ہٹایا بھی نہیں جس گملے میں اس کو میں نے کلم کو لگایا تھا اسی گملے میں اس کو رہن دیا ہے اور بعد میں جا کے پلانٹ کا جو آپ کا گروت ہو جائے گا اس ٹائپ سے ہو جائے گا بس آپ کی ایسا کر پاتے ہیں اور اس کی جو آپ نے چیز ہے کی اس کا جو آپ کٹنگ ہے وہ جب آپ کا پلانٹ زیادہ بڑا ہو جاتا ہے تو کٹنگ کرتے رکھیں اور جو اس کے بعد جو ریجلٹ آئے گا وہ اس ٹائپ سے رہے گا آپ کے گملے پورے بھر جائیں گے یہ چھوٹے گملے میں ہے بڑا ہوتا تو اور زیادہ پھیلتا ہے یہ پلانٹ یہ بھی آپ دیکھیں گے تو یہ بھی چھوٹے گملے میں ہے اسے آپ مطلب جو دھوپ دیں گے وہ اسے آپ زیادہ دھوپ میں نہ رکھیں اور نہ زیادہ تھنڈ میں رکھیں تو ایک سیمی سیڈ والے ایریا میں رکھ دیجئے جہاں پہ ڈیڑھ دو گھنٹے چار گھنٹے اس کو دھوپ مل جائے اور پانی جو ہے پانی بھی آپ نے limited دینا ہے اس کو سب سے زیادہ problem جو اس کو آئے گی وہ پانی سے ہی آئے گا جتنا آپ اس کی مٹی کو گلا رکھیں گے تو اس کے جو یہ جڑ ہے جو نیچے سے سوکنے لگ جاتی ہے یہ دیکھیں جیسے یہ نیچے سوک چکا یہ دیکھیں تو زیادہ پانی دینے سے اس ٹائپ سے اس کے یہ گل جاتا ہے اور یہ ختم ہو جاتا ہے تو پانی زیادہ ہو گیا تھا پھر میں نے دیکھ لیا ٹائم پہ اور اس کو پھر میں نے پانی کم کر دیا ابھی ہم لوگ نے limited پانی دے رہے ہیں تو ابھی پیڑ کے آپ گروہ دیکھ لیجئے پھول دیکھ لیجئے کتنے بڑے بڑے سائز کے ہیں تو اس طریقے سے آپ اس کو کیر کریں گے پورا سال آپ کو پھول دے گا اور گملہ بڑا رکھیں جتنا بڑا گملہ رکھیں گے اتنا ہی یہ پھیل کر آئے گا تو میں نے یہاں پر ابھی تو بڑے گملے نہیں دیئے ہیں winter کا season ہے گرمی میں ہم ان پلانٹوں کو اپنے برانڈے میں لیجا لیتے ہیں تقریباً اس کو کیونکہ یہ میرے پاس ابھی آٹ نو پیڑ ہی بچے ہیں اور اس کا تو یہ ایک ہی پیڑ بچا پایا ہوں میں پچھلے سال تو اس پلانٹ کا خاص کر یہ رہتا ہے اس پلانٹ کا جو یہ مطلب اسے بول سکتے آپ یہ سال بھر نہیں چلتا ہے یہ پلانٹ یہ آپ کا ہر سال آپ کو اس کی نئی cutting لگانی پڑتی ہے کیونکہ اگر آپ cutting نہیں لگیں گے اس کا پلانٹ تقریباً جون سے لے کر جولائی کے آسواس یہ پلانٹ اپنے آپ کی ختم ہو جاتا ہے چاہے آپ کو جتنا بھی care کر لیجئے یہ بچے گا نہیں تو آپ کا کام بنتا ہے جون کے بہنے میں اس کی جتنی بھی cutting ہوتی ہے وہ لگا لیجئے اس کا اور اس کا یہ دو کا یہ بالسم ہے اور یہ چائنیز بالسم ہے اور یہ جو ہماری دیشی ویرائٹی ہے یہ دیشی ویرائٹی کو کوئی پروبلم نہیں ہے یہ اپنا پورا سال چلتا ہے اور لگاتار پھولک دیتا رہتا ہے جب سے میں نے اس والے پیڑ کی جو مدر پلانٹ ہے میرے پاس اس کو میں نے جب اتنے چھوٹے میں میں نے اس کو cutting سے گروہ کیا تھا اور اسے بڑا گملہ دے دیا تھا وہ بس اس کی میں یہی کام کر رہا ہوں کہ میں اس میں سے cutting لے رہا ہوں کوئی تھاد نہیں دیا جا رہا ہے اسے بس پانی دیتے ہیں زیادہ گلہ بھی نہیں رکھتے اور آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک دم بھر کے آتا ہے ہر سال اور پورا بھرا رہتا ہے تو experience کا گیان زیادہ کام آتا ہے even practical کے جو گیان رہتے ہیں وہ کتابی گیانوں سے زیادہ کام کرتے ہیں یہ میرے کو بھی لگتا ہے کیونکہ میں آپ لوگوں کو ان چیزوں کے اوپر نولیج دیتا ہوں دنیا بھر کی کتابیں پڑھتا ہوں دنیا بھر کے ویڈیو دیکھتا ہوں جس سے میرے کو نولیج تو ملتی ہے ساتھ میں تاکہ میں وہ نولیج آپ لوگوں سے سیر کر پاؤں مگر جو میں خود گراؤنڈ میں کام کرتا ہوں اور پچھلے آٹھ سال سے لگاتار جب سے میں آرمی سے ریٹائر ہوا ہوں تب سے میں لگاتار گارڈننگ میں لگا ہوا ہوں اور لگاتار کام کر رہا ہوں تو اس کے بعد میں نے بہت کچھ سیکھا ہے گارڈننگ میں تو ابھی آپ دیکھیں گے میں اس پلانٹ کا جو پریکٹیکل کا گیان ہے کی وہ بڑا گملہ دیا اور اس کے بعد اس کی گروہت کیس ہی رہی تو چلیے میں دکھاتا ہوں آپ کو اس پلانٹ کو جتنا بڑا آپ گملہ دیں گے اس پلانٹ کی گروہت آپ کیسے ملے گی تو یہاں پر دیکھیں گے یہ پلانٹ ہے میرا رکھا ہوا اور آپ اسے دیکھ لیجے یہ بارہ انچی کا گملہ دیا ہوا ہے اور آپ پھول دیکھیں گے اس میں تو آپ کے ساتھ بھرگے اس میں پھول ہیں اور یہ دو پھیس میں اس لیے ہو گیا ہے کیونکہ نیچے جو ٹہنے نے نکلے ہیں ان کی ہم نے کٹنگ کری مگر جو یہ ٹہنے بڑے ہو گئے ان کی کٹنگ نہیں کری اگر اس ٹہنے کو بھی آپ ابھی کٹ کر کے لگائیں گے تو یہ گروہ کر جائے گا بس یہ ہے کہ تیس سے پینتیس دن چالیس دن اتنا ہی مان لیجے اتنے دن اس کو ٹائم لگتا ہے زیادہ خات بھی نہیں چاہیے زیادہ کیر بھی نہیں مانگتا بس صحیح دھوپ اور صحیح ٹیمپریچر اس کو آپ دے پائیں جیسے ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں اسی جگہ پہ رہتا ہے یہاں پر ابھی دھوپ نہیں لگیے یہ بارہ بجے کے بعد اس کو دھوپ ملتا ہے تو ایسے کر کے آپ لگائیں گے تو یہ پورا سال آپ کو فلاورنگ کرتا ہے پوری سال فلاورنگ کرتا ہے ساید میرے گارڈن میں یہ بالسامی ہوں گے اور ایک بیگونیا کر کے ہے جو پورے سال فلاورنگ دیتے ہیں میرے کو اور یہ دیکھیں جو اس کی کٹنگ ہو گرہ ہے اس کی کٹنگ نہیں ہے دوسرے والے کی ہے تو اس کی کٹنگ کو بھی میں نے یہ چھوٹے گملے میں یہاں پر پوٹ کیا ہوا ہے اور اس طریقے سے یہ آپ کو لگاتار پھول دیتا ہے لگاتار چلتا رہتا ہے اور جلدی سے ایویلیبل بھی نہیں ملتا ہے پلانٹ کیونکہ زیادہ تر لوگوں کی پرابلم یہ آ رہی ہے جو بھی جو بھی میرے کو کوئی آ رہی ہے اس کے لیے ک Arab ہمارے یہ مر جاتے ہیں بشتا نہیں ہے یہ نہیں تو کس نہیں آپ زیادہ پانی نہ دیجئے زیادہ خات بھی مت دیجئے جیمیکل خات تو دیجئے ہی حمد جیمیکل خات دیں گے یہ پلانٹ آپ بچا نہیں پائیں گے آپ نہیں بچا پائیں گے میں بھی نہیں بچا پاؤں گا تو جیمیکل خات مت دیجئے جو خات دیں گے اورگینک دیجئے کیونکہ میں ایک بار اس کا پریکٹیکل لے چکا ہوں میں نے ایک پیڑ میں سرسو کی کھلی کا پانی دیا ایک میں یوریا دیا اور ایک میں ہم نے نورمال گوبر کی خات رکھی تو گوبر کی خات والا پلانٹی ہمارا بچ پائے باقی سارے دونوں پلانٹ مر گئے ہیں تو یہ گلتی نہ کریں ورنہ میری طرح ہو جائے گا آپ کے پاس ایک ہی پلانٹ رہے گا اور اس کو بھی آپ بچا پائے تب ہی آپ نیا پلانٹ لے پائیں گے تو آج ہی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو جا شیدہ لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر گل مہندی کے اوپر آپ کی کچھ بھی کیا رہی ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو اس کی کٹنگ چاہیے تو بھی آپ میرے سے بات کر سکتے ہیں مگر پرابلم یہ ہے کہ یہ پلانٹ ویسے تو ہارڈی پلانٹ ہے مگر کٹنگ بھیجنے کا پرابلم یہ رہے گا کہ جتنا دور جائے گا یہ بہت ناجک ہے پلانٹ پیڑ جرور ہارڈ ہے پر پلانٹ ناجک ہے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جلدی آپ اس کو کٹ کرو گے تو یہ جلدی سے دو دن میں ہی سوک جائے گا کیونکہ پانی زیادہ ہے اور گلتہ بھی ہے پلانٹ ایک دم لوج ہو جائے گا کٹنگ ہونے کے بعد تو ایسے کر کے پلانٹ ہے اگر آپ کو چاہیے تو آپ ہم سے سمپر کر سکتے ہیں تو ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا پیار سپورٹ بنائے رکھئے بائی بائی ٹیک کے جے ہن جے بھارت وندے ماترم